پاکستان کی بات ہوئی ہے تو ایک اور خبر آپ کو بتاتے چلیں یہ سلامتی کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے پاکستان کے اندر کافی اہمیت کے حامل ہے پاکستان کو نیا صدر آج مل جائے گا بلکہ مل چکا ہے صرف حل برداری کے تقریب آج ہونی ہے آصف علی زرداری پاکستان کے چودوے صدر منتقب ہو گئے ہیں دوسری مرتبہ پہلے کسی سیولین کو ایسے موقع ملا ہے جب آصف علی زرداری نے پاکستان کے اندر صدر پاکستان بننے کا اعزاز اپنے نام کیا ہو پل ملا کر چار سو گیارہ ووٹ ان نے حاصل کیے ہیں اور آج اپنے عہدے کا حلف بھی آصف علی زرداری اٹھانے جا رہے ہیں بڑی بات اس میں یہ ہے کہ کل جب انتقابات ہوئے تو سندھ اس کے علاوہ جو پاکستان کی پنجاب پرانت ہے پنجاب صوبے سے بھی چونکہ الگ الگ مقامات سے ووٹنگ ہو رہی تھی جب ووٹ ڈالے گئے تو سندھ سے مکمل طور پر ان نے صفایہ کیا یعنی جو آپ تو کہا جا رہا تھا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے اس کا ثبوت کل بھی دیکھنے کو ملا دوسری طرف ان کے سامنے محمود اچکزائی تھے وہ پاکستان کے صدر بنتے یا نہ بنتے یہ ووٹنگ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا لیکن آسف علی زرداری چکے 411 اور اچکزائی کو محض 119 ووٹ ملے جس کے بعد میں اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی اب کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو اچکزائی جنہوں نے مختلف اسیمبلیز کے اندر پنجاب کے اندر جہاں پر زیرو ووٹ اب تک مانا جاتا رہا تھا پی ٹی آئی بیکٹو میدواروں کا وہاں پر بھی 100 پلس ووٹ ان نے لیے اسی طریقے سے ان نے سندھ کے اندر بھی 90 میں ووٹ حاصل کیے کل ملا کر 119 ووٹ جو ٹوٹل ووٹ بنتا ہے جب نیشنل اسیمبلی میں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی ایک جو پولٹیکل کرائیٹیریہ وہاں کا لیکن جو الگ الگ سبائی اسیمبلیاں ہیں وہاں پر جب ووٹنگ ہوئی تو پرفارمنس دونوں کے اچھی رہی لیکن اس دوران آسف علی زرداری پھر سے کامیاب ہو گئے ہیں مبارکبادی کے پیغامات یہ سارا سلسلہ مگر آج دوپہر دھائی بجے کا وقت تیہ کر دیا گیا ہے جب آسف علی زرداری اسلام آباد کے اندر ایک تقریب میں حلف پرداری کی تقریب منعقد ہوگی وہاں پر عہدے اور رازداری کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے دوسری طرف ان انتخابات کو ایک بار پھر سے ان کی شفافیت پر یا جب زرداری جیسے ہی ان کی نام کا اعلان کیا گیا نیشنل اسیمبلی کے اندر تو انہوں نے اناؤنسمنٹ پر ہی سوال کھڑے کر دیا ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے ایک طرف سے زرداری اب نئے صدر تو بن چکے ہیں لیکن اچکزائی نے کہا کہ چلیے ہم اس کی شخص کو مانتے ہیں جو ان کے مدے مقابل تھے لیکن صورتحال آج پاکستان کے دن کے پاکستان کی یہ بھی رہے گی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آج ایک بار پھر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور آج مختلف سوپوں کے اندر احتجاج ہوگا اور یہ احتجاج امران خان کی طرف سے کال دی گئی ہے دیکھنا ہوگا کہ آج پاکستان کی صورتحال کس طریقے کی بندی ہے